دوستو آج ہم نکل گئے ہیں کہیں جا رہے ہیں گھومنے تو ابھی نہیں بتائیں گے آپ بلوگ پر بنے رہی ہیں اور آپ کو دکھائیں گے صدا صبح ہے کیونکہ ابھی ہم کھانا بنا رہے ہیں اس کے بعد نکلیں گے نائٹ ٹور پر تو آپ بنے رہی بلوگ پر کل صبح دکھائیں گے آپ کو کہ ہم کہاں جانے والے بھی نہیں بتائیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں یہ میں پردی پر اور یہ ہمارے چڈہ سا بیٹھے ہوئے ہم جا رہے ہیں آج وہ نہیں بتائیں گے تو نائٹ کی بس سے یہاں سے کتنے بجے پہنے بارہ بجے پہنے بارہ بجے کی بس سے تو آپ بنے رہی ہیں پورا دکھائیں گے پر لیکن پتا نہیں رہے کہ کہاں جا رہے ہیں بس سیدھا آپ کو وہاں دکھائیں گے جہاں جا رہے ہیں تو آپ بلوگ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے よろ ہیں لنے ہیں तंів بہت ہی šی ڈی ی ڈال ڈ 12 مجھے جلدی فینیش کرنا ہے دوستو ہم گھر پر بلوگ نہیں بنا پائے تو ہم گھر سے نکل چکے بہتی دیر ہو رہی تو ہم جلدی نکلے اور ابھی میں ہم پر جو گاڑی میں فیول پر آ رہا ہے ابھی ہم ہے یہاں پر رائپو روڈ پر تو ابھی آئیز بیٹی پہنچنے والے ہیں تو آپ کو جلد ملیں گے ابھی یہاں پر رائپو روڈ پر ہے تو ابھی کیبلی ہم نے یہاں سے تو آپ کو سیدھا ملتے ہیں آئیز بیٹی اور اس کے بعد سیدھا ملتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں اور ہم نے سیکریٹ رکھا ہے چلو ملتے ہیں آگے ہیں اور ہم آئیز بیٹی پہنچ چکے ابھی اندر جاتے ہیں اپنی ڈیسٹینی کی اور اپنی بس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں سے بس ملے گی تو چلتے ہیں اندر لے چلتے ہیں آپ کو آئیز بیٹی میں یہاں سے بہت چھوٹا آئیز بیٹی ہے یہاں تھی اردن کا نہیں جیادہ بڑا نہیں ہے بہت چھوٹا ہے ایک دن آپ نے اگر بلوگ دیکھا ہوگا میں یہاں دو بج تک رات تک یہاں ویٹ کرتا رہا بہت چھوٹا آئیز بہت چھوٹا ہے مجھے یہاں سے دن آپ کو تک رہا ہے ایک دن آپ کو ڈیسٹینی بڑے کرتا ہے جانتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی ہے یہاں یہاں جیادہ بھیڑ نی رہتے ہیں بلکل کھالی ہے بلکل کھالی پڑاوار اور یہ یہ بس فریون نگم کی ہے یہاں پر ہم اپنی والبو واسپ جونڈے کے پہلے کی کونسی ہے ہم یہاں سے نکال چکے ہیں اب ملتے ہیں آپ وہ صدہ صدہ ملتے ہیں ہم یہ تیرادم کے آئیس بیٹھی سے باہر نکال رہے ہیں اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آج کل بہت ہی جانتا تھنڈ ہے تو بلکل کھالی پڑا رہتا ہے جب میں یہاں گرمی کچھ دن پسا تھا تو دھائی تین بجے تک یہاں تھا تو اس سے بہت زیادہ بھیڑتی ہے اور دوار دو تو یہاں سے اپروپر نکل چکے ہیں اب رات کا بھی بجائے آپ کا بارہ بج چکے ہیں تو صبح شاید ابھی ہم سے پوچھا تو ہو رہے گی چار بجے تک یا سارے چار پانچ بجے تک پہنچا دیں گے آپ کو ہمارے جہاں چھا دے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے میں نیند آئی گی تو سو جائیں گے نہیں آئی گی تو تو آپ لوگ کنڈینیو کریں گے تو ابھی تو تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے منوتے ہیں چلو اور ہمیں بھی ٹرنل میں ٹرنل ٹرنل ہے یہ بلکل جو رڑکی اور دیر آدم کے بیچ پہ پڑتی ہیں یہاں ڈاٹ کالی مندر آگے جہاں کی بہت زیادہ آستہ ہے جب کوئی نیا وہاں لیتے تو پہلے اسی مندر پہ آتے ہیں اپنے وہاں لے کے تو ہم آپ کو ڈاٹ کالی مندر بھی دکھائیں گے اور ہم اسے بہار نکل چکے ہیں ٹرنل سے بہار نکل چکے ہیں تھوڑا آگے ڈاٹ کالی تھοڑا tio تھوڑا تھوڑا تھے تھے موسیقی 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 رکھیں تو کشمیری گیٹ سے آگے نکل چکے ہیں آگے تاکی بتائیں گے کون سو ہوتل کیا ہے ہم آرلائن تو دوستو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں ڈیلی تو ایک چل ٹائم ہوا تھا سارے چار کا تو ہم نے سوچا ایک ہوتل لے لیتا ہم نے ہوتل لیا اتنا چھوٹا سا ایک روم ہے بس تھوڑی دیر سویں گے فریش ہوئے گے تب جائیں گے جو بھی کام سے ختم کریں گے پھر واپس دہراد ان کے لئے لٹیں گے تو یہ چھوٹا سا روم ہے بلکل مستو والا اور نینڈ بھی آ رہی ہے کہ مجھے گاری میں نینڈ نہیں آ رہی تھی جو پارٹنر تو سو گیا تھا پر مجھے نینڈ نہیں آ رہی جو صحیح کہنا ہے تو چلو اب دکھائیں گے ابھی اگر سویں گے تو ٹھیک ہے نینڈ تو ایسے تو نینڈ آ رہی ہے نینڈ سویں گے تو دیکھتے تھوڑی دیر گھنگے نکلتے ہیں تو بھی آپ کو دکھائیں گے آپ رات پورا دلی گھوپا دیں گے آپ لوگ کو آپ بنے رہی ہے بلکل یہاں پر ٹی وی سے چلانی کوشش کر رہا ہوں دیکھتے ہیں بہت ٹائم لے رہا یہ ہے آہ پہلے مجھے لگنا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے ہم یہ ہی سمپ کرتے ہیں اور نیکٹ پولیس سے آگے سٹارٹ کریں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ بنے رہیے اور ہم سو گئے تھے اور ابھی سو کے اٹھے ہیں جسٹ تو اس بلوک ہم یہ ہی سمپ کریں گے اگلا بلوک بلکل پریش ہوکے بلکل تیار ہوکے بلکل ریڈی ہوکے سٹارٹ کریں گے اور پھر گھومیں گے پوری جگہ تو چلو دوستو اگر آپ نئے ہو چینل پہ تو سبسکرائب کر دیں تھینک یو